بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویزا اوپن کنٹریز ایسی کون سی کنٹریز ہیں جنہوں نے ان عالمی وبا کے دوران بھی اپنے ویزے اوپن رکھتے ہیں میں اس کی ایک لسٹ یا کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ لوگ جو آنے والے چند مہینوں میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی کنٹری کے لیے تو ان کے لیے آسانی ہوگی انہیں پتہ رہے گا کہ کون سی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں گے تو اپروول کا چانسز کافی زیادہ رہے گا البینیا دوستو یہ بلکان یورپ کی ایک ایسی کنٹی ہے جس نے اس عالمی وبا کے دوران بھی اپنے ویزے اوپن رکھے اس کنٹی نے کوئی ٹیسٹ بغیرہ لازمی ہے اس کی بھی شرط نہیں رکھی البتہ یہاں جو پہنچنے والے ٹوریسٹ ہیں انہیں ہیلتھ سکریننگ کرانا لازمی ہے نمبر سیکن پہ ہے بولیویا یہ ساؤتھ امریکن کنٹی ہے اس نے بھی کوئی پابندی نہیں رکھی بلکہ اپنے ویزے اوپن رکھے البتہ اس کے لیے ہیلتھ ٹیسٹ دینا لازمی ہے بولیویا وہ کنٹی ہے ویسے تو یہ ساؤتھ امریکن کی غریب کنٹی ہے لیکن لوگ یہاں اس لیے جاتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے تاکہ وہ وہاں کا پاسپورٹ حاصل کر سکیں کیونکہ بولیویا کے جو پاسپورٹ ہے اس پہ آئرلینڈ جیسی یوکے کے ساتھ جو کنٹری آئیلینڈ اس میں بھی ویزا فری انٹری ہے نمبر تھری پہ ہے بوسنیا جس کا کیپٹل ہے سراجیبو بوسنیا ہرزو گروینہ یہ بھی یورپ کے کنٹری ہے گو کے یہ ایک تھوڑی غریب کنٹری ہے لیکن ٹوریزم کے لحاظ سے یہ کافی سستا مولک ہے اس نے بھی اپنے ویزے اوپن رکھے اور یہاں جو ہیلتھ سکریننگ ہے وہ بھی کی جاتی ہے اور اس کے لیے جو ہیلتھ ٹیسٹ ہے اس کی بھی شرط ہے کولمبیا نمبر چار پہ کولمبیا بھی ساؤتھ امریکن کنٹی ہے جس نے اپنے ویزے اوپن رکھے یہ جیوگرائفیکلی کافی اہم کنٹری ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایکواڈور پاناما اور پھر کیریبین سی لگتا ہے تو بہت سارے لوگ یہاں اس لیے بھی جاتے ہیں کولمبیا کہ وہ یہاں سے پھر آگے کسی دوسری کنٹی جو ذرا بہتر ہے جہاں وہ سیٹل ہو سکیں یا ٹوریزم کر سکیں کم بجٹ میں اس یہاں سے بھی کولمبیا ایک بہتر کنٹی ہے نمبر پانچ پہ کروشیا کروشیا بھی ایک یورپین کنٹی ہے اور کافی زیادہ اکنومکلی سٹیبل ہے اس نے بھی اس حال میں بابا کے دوران اپنے ویزے اوپن رکھتے ہیں ٹوریسٹ کو ویلکم کیا بہت سارے لوگ یہاں ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں سیٹلمنٹ کے لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی اکانومی کافی زیادہ بہتر ہے ٹوریزم وہاں بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے علاوہ دیگر انڈسٹریز بھی ہیں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں یورپ کے دوسرے جو کنٹریز ہیں اس لیے کام بغیرہ کی صورتحال وہاں بہت زیادہ خراب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے تو یہاں کی ٹی آر سی اور پھر ریزیڈنس بغیرہ بہت سارے لوگوں کو اپلائی کرنے پر مل جاتی ہے نمبر چھے پہ نیپالی ہیں ان کے لیے یہ ایک تھوڑا مشکل دیسٹینیشن ہے وہاں کا امیگریشن تھوڑا سخت ہے تو اگر آپ ہائنہ فیوچر میں جورجیا جانا چاہتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس کے ویزے اوپن ہیں اور اس کا اپروول ریٹ بھی اچھا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ اس کے امیگریشن کو آپ کو فیس کرنا ہوگا اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ آپ کو جورجیا جانا ہوگا آئس لینڈ یہ خوبصورت ترین کنٹری ہے شنگین زون میں شامل ہے اس کا ویزہ شنگین ویزہ ہوتا ہے اور اس نے بھی اس عالمی بھابا کے دوران اپنی ویزے بند نہیں کیے اور ٹورسٹ کو یہ کنٹری ویلکم کرتی ہے لیکن اس کے لیے جو ہیلٹ ٹیسٹ ہے وہ لازمی ہے نمبر آٹھ پہ مالدیپ مالدیپ ایک بہت ہی فیمس ٹورسٹ دیسٹینیشن ہے خاص پر پہ جو یہ ساؤٹ ایشن جو دیگر ممالک ہیں ان کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی کنٹری ہے کریب ہے جو لوگ ٹورسٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں ٹریول اسٹری بنانے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالدیپ میں کام بھی کرتے ہیں یعنی وقت پرمیٹ بھی وہاں جا کے اپلائی کرتے ہیں مالدیپ گو کے چھوٹا ملک ہے لیکن کافی امیر ملک ہے نمبر نو پہ سربیا دوستو اگر آپ نے یورپ میں کم پیسوں میں سستہ ٹورسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سربیا ایک بہترین کنٹری ہے گو کے اس کا بھی امیگریشن پاکستانیاں اور انڈینز کے لیے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ٹاف ہے لیکن اگر آپ پوری تیاری سے جائیں گے تو آپ کو انٹری ضرور ملے گی تو سربیا بھی اس عالمی وفاگدوران اس نے بھی اپنے ویزے اوپن رکھے بند نہیں کیا اور یہ ٹورسٹ کو ویلکم کرتا رہا ہے نمبر ٹین پہ ہم نے رکھا ہے ساؤتھ کوریا شروع شروع میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت تھوڑی سی رسٹکشن تھی لیکن اس کے بعد ساؤتھ کوریا نے تمام جو ٹورسٹ ہیں آنے والے ان کو ویلکم کیا اپنے ویزے بھی اوپن رکھے تو اس عالمی وفاگ کے دوران ساؤتھ کوریا نے بھی اپنے ویزے اوپن رکھے آنے والے چند مہینوں میں اگر آپ جب حالات بہتر ہوں گے اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو ساؤتھ کوریا کا بھی شروع ہوا تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ دن تو یہ لاگڑاون بغیرہ کیا لیکن اس کے بعد تمام جو صورتحال تھی وہاں پہ نارمل ہو گئی ان کنٹریز میں جو ہیلتھ کیر سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایکانومی کو بند نہیں کیا تو یہ کنٹری یعنی برازیل بیلاروس اور سویڈن انہوں نے بھی اپنے ویزے اس عالمی وفاگ کے دوران کافی اقت تک اپن رکھے وہ کہ اس وقت پاکستان انڈیا اس ریجن میں کچھ سفری پابندیاں ہیں لیکن یہ آپ کو داری تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے چند مہینوں میں جب صورتحال بہتر ہو تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کون سی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں گے تو اس کے اپرویل کے چانسے زیادہ سے زیادہ ہوں گے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی میرے چینل پکس ٹوپ کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ